موسیقی 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 مٹن بوٹی کی میرینیشن کے لیے سب سے پہلے ہم ادھر کلیسن کی پیسٹ ایڈ کریں گے پھر دہی ایڈ کریں گے اور پھر میک سپائس ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں پپیتہ پاودر بھی ایڈ کریں گے آپ پپیتہ پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پپیتہ پاودر لیا ہے اس کے بعد ہم اس میں لیمن جوس ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اس کو آدھے گھنٹے کے لیے یا گھنٹے کے لیے مرینیشن کے لیے رکھ دیں گے میں نے یہاں آدھے گھنٹے کے لیے رکھا ہے مٹن بوٹی کی مرینیشن ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے فلیم کو آن کریں گے اور اس میں ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہم آئل ڈال دیں گے ہم نے آئل زیادہ نہیں ڈالنا اب ہم اس میں میری نیشن کی ہوئی مٹن بوٹی ایڈ کر دیں گے اور اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے ڈھک کر کک کر لیں گے اس میں زیادہ پانی ہم نے ایڈ نہیں کرنا ہم نے جو پپیدہ پاورڈر لگایا ہے اسے بوٹی بہت نرم اور سوف پکے گی اور دہی کا پانی بھی ہے اور مٹن کا اپنا پانی بھی ہوتا ہے تو یہ اسی میں ہی پکے گی دس سے پندرہ منٹ بس ڈھک کر اس کو ہم پکائیں گے لو فلیم پہ ہم اس کو کک کریں گے دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں مٹن بوٹی ہماری بلکل ریڈی ہے اب ہم اس میں کریم ایڈ کریں گے اور اس کو دو سے تین منٹ کے لیے پکا لیں گے دوسری سائٹ پہ ہم کوئلے کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیں گے کوئلے کا دھوان دینے کے لیے یہاں ہماری مٹن بوٹی بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو کوئلے کا دھوان دیں گے سب سے پہلے ہم پیاس کا ایٹ ٹکڑا رکھیں گے اس کے اوپر ہم گرم گرم کوئلہ رکھ دیں گے گرم گرم کوئلے کے اوپر ہم ایک ٹیبل سپون اوئل ڈال دیں گے اور اس کو ڈھک دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے ہم اس کو ڈھک دیں گے فراتے کے دو تیار کر لیں گے فراتے کی دو تیار کرنے کے لیے ہم نے چار کپ میدہ لیا ہے جس کو ہم نے اچھی طرح چھان لیا ہے half کپ اوئل لیا ہے half teaspoon بیکنگ پاوروڈر half teaspoon سالت اور ون ٹیبل سپون ہم نے زیرا لیا ہے ون کپ ملک لیا ہے نیم گرم ملک ہے جسے ہم اس کو دو کو گون لیں گے سب سے پہلے میدے میں ہم بیکنگ پاورڈر سالٹ اور زیرا دال دیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کے بعد اس میں ہم آئل بھی ڈال دیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح مکس کر لیں گے اب ہم نیم گرم دودھ سے میدے کو گون لیں گے اور دو بنا لیں گے ڈو ہماری تیار ہے بلکل اور اب ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے ڈو ہماری بلکل ریڈی ہو گئی ہے اب ہم پیڑا لیں گے چھوٹے چھوٹے سائز کی ہم پیڑے لے لیں گے اور ان کو اب ہم بیل لیں گے گول گول بیل لیں گے ہم ان کو اس پہ ہم تھوڑا سا آئل بھی لگائیں گے پھر میدے کی دست کر دیں گے اب ہم اس کو رول کر لیں گے اور اس کو دوبارہ پیڑا بنا لیں گے لیجیے ہمارا پیڑا بلکل ریڈی ہے اب ہم باقی کے سارے پیڑے بنا لیں گے ہم نے باقی کے بھی سب پیڑے بنا لیے ہیں اب ہم ان کو بیل لیں گے اب ہم دوبارہ پیڑے کو بیل لیں گے اور اس کی گول گول لوٹیاں بنا لیں گے اب ہم اس کو تبے پر ڈال دیں گے جب پراتھا ایک طرف سے سکھ جائے تو اب ہم اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے اس پہ ہم آئل لگا لیں گے اب ہم اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے اور اس کو ایک سائیڈ سے پکا لیں گے اب ہم دوسری سائیڈ پہ بھی آئل لگا لیں گے اور اس سائیڈ کو بھی پکا لیں گے دیکھیں ہمارے پراتھے پہ کتنا اچھا کلر آ گیا ہے اس کو ہم اچھی طرح پکا لیں گے نیجی ہمارا پراتھا بلکل ریڈی ہے اب ہم ایسے ہی سارے پراتھے بنا لیں گے اب ہم اس کی سوس تیار کریں گے سوس تیار کرنے کے لیے ہم نے ایک کپ میونیز لی ہے آدھا کپ کریم لی ہے آدھا کپ املی سوس لی ہے ایک کپ کیچپ لی ہے ان سب کو ہم مکس کریں گے اور اس کی سوس تیار کر لیں گے سب سے پہلے ہم میونیز ایڈ کریں گے اس کے بعد اس میں املی سوس ایڈ کر دیں گے اب کیچپ ایڈ کر دیں گے اور لاسٹ میں اس میں کریم ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی درہ مکس کر لیں گے اور ہماری سوس ریڈی ہو جائے گی یہاں ہماری سوس بھی ریڈی ہو گئی ہے ہم نے پیاز کو بھی گول اچھے دار کٹ لیا ہے ہمارے پراتھے بھی بلکل ریڈی ہیں اور ہماری مٹن بوٹی بھی بلکل ریڈی ہے اب ہم پراتھا رول بنا لیں گے سب سے پہلے ہم بٹر پیپل لیں گے اس کے اوپر ہمیں پراتھا رکھیں گے اب ہم اس کے اوپر سوس لگا لیں گے سوس آپ اپنے مطابق بھی لگا سکتے ہیں میں اس میں سوس زیادہ لگاؤں گی اب پیاز کے رینگز کے اوپر رکھیں گے آپ یہاں پر خیرے اور ٹماٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے اوپر مٹن بوٹی رکھ دیں گے اب ہم دوبارہ اس کے اوپر سوس ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح اب ہم رول کر لیں گے آپ یہ سموکی مٹن بوٹی پراتھا گھر میں بنائیں بچوں کو کھلائیں بہت مزے کے بہت ہی دلیشیس یہ بنتے ہیں بہت ہی چٹکھارے دہن ہمارے سموکی مٹن بوٹی پراتھا بلکل ریڈی ہیں جس کو ہم نے اسی سوس کے ساتھ سرف کیا ہے جس کو ہم نے بنایا تھا آپ اس کو گھر میں بنائیں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں آپ کو یہ ریسپی میری کیسے لگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور سبسکرائب کریے گا تب تک کے لیے میری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ ایسے ہم سب میں آسانیہ بانٹے کی تفیق عطا کرے اللہ حافظ